السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہو؟ امید ہیں کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسے ہی خوش رکھے ناظرین بہت خوبصورت ویڈیو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں لیکن اس سے قبل کہ آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے اور لائک بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں بہت خوبصورت ویڈیو ہے پورا ویڈیو دیکھنا اس کی مت کرنا بہتی نصیحت آموز پیغام آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا ہوں ایک چھوٹی بچی کا قصہ ہے ایک چھوٹی بچی بہت گصہ کرتی تھی اس کے ماں باپ تنگ آ چکے تھے اس کی شرارت سے اس کے گصے سے جو بھی ہاتھ میں چیز آتی تھی اس کو پٹک کر توڑ دیتی تھی اس کے ماں باپ تنگ آ کر کے مجبوراً اس کے ماں باپ نے یہ فیصلہ کیا ہم اس کی اسکول ٹیچر سے ملتے ہیں اور اس کی اسکول ٹیچر سے بات کرتے ہیں وہ ماں باپ پہنچے اسکول ٹیچر کے پاس اور شکایت کی کہ میری بیٹی بہت گصہ کرتی ہے گھر میں شرارت کرتی ہے جو چیز آتی ہے ہاتھ میں اس کو توڑ دیتی ہے کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ٹیچر نے کہا گھبرائے مت تھوڑے دنوں کے بعد آپ کی بچی گصہ کرنا چھوڑ دے گی ماں باپ سوچنے لگے یہ بات تو ہی impossible ہے ہم لوگ بہت دنوں سے محنت کر رہے ہیں لیکن بچی گصہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن ٹیچر کہہ رہی کہ کچھ ہی دنوں کے اندر گصہ کرنے کو چھوڑ دے گی تو ماں باپ نے کہا ٹھیک ہے ہم ٹیچر کی بات کو مان لیتے ہیں دوسرے دن وہ بچی اسکول پہنچی جب ٹیچر کلاس کے اندر آئے اور ٹیچر نے کہا بچوں آج ہم ایک گیم کھیلیں گے آج ہم پڑھیں گے نہیں ایک گیم کھیلیں گے وہ ٹیچر اس بچی کو باہر لے گئی اور ایک دیوال دکھائی اور ٹیچر نے اس بچی سے کہا کہ بیٹا آپ کو جب بھی گصہ آئے تب آپ اس دیوال کے اندر ایک کل کو لگا دینا ہم یہ گیم کھیلیں گے اور آپ کو اس کے اوپر انام بھی ملے گا دیکھئے اس ٹیچر کے محنت کو سلام بچی نے ٹھیک اسی طرح کیا جب بھی بچی کو گصہ آتا اور اسکول کے باہر نکلتی اور دیوال پر ایک کل کو ڈال دیتی پہلے دن اس بچی نے دس کل کو ڈالا دوسرے دن پانچ کل کو ڈالا تیسرے دن تین کل کو ڈالا اس کے بعد وہ بچی سوچنے لگے کہ میرا وقت تو بہت زائع ہوتا ہے میری انرجی تو بہت اس کے اندر لگتی ہے کاش میں اس کی بجائے گصے پر کنٹرول کر لیتی اتنی انرجی دیوال پہ کل ٹھوکنے کے اندر زائع کرنے کی بجائے میں اپنے گصے پر کنٹرول کر لیتی تو کیا ہی اچھا ہوتا چوتھے دن اس بچی نے ایک بھی کل کو دیوال کے اندر نہیں ڈالا وہ بچی ٹیچر کے پاس پہنچی اور ٹیچر سے کہا ٹیچر آج مجھے گصہ ہی نہیں آیا میں نے دیوال پہ ایک بھی کل کو نہیں ڈالا ٹیچر نے کہا بیٹا آپ میرے پاس آؤ ابھی تک تمہاری گیم ختم نہیں ہوئی اب میں دوسری گیم آپ کو کھلانے والی ہوں بچی نے کہا ٹیچر کون سی گیم ٹیچر نے کہا بیٹا آپ کو جب بھی گصہ نہ آئے تب آپ دیوال سے ایک ایک کل کو نکالتے رہنا بچی نے ٹھیک اسی طرح کیا دیوال سے ایک ایک کل کو نکالتی رہی اور جب ساری کلے نکل گئی بچی واپس ٹیچر کے پاس پہنچی اور کہا ٹیچر ساری کلے نکل چکی ہیں ٹیچر نے کہا بیٹا آپ کو دیوال پہ کچھ نظر آ رہا ہے بچی نے کہا جی ہاں ٹیچر مجھے دیوال پر سراخ نظر آ رہا ہے کیا آپ اس سراخ کو مٹا سکتی ہو بچی نے کہا نہیں ٹیچر نے کہا اسی طرح جب آپ اپنے ماباپ پر گصہ کرتی ہو تو آپ اپنے ماباپ کے دل کو دکھاتی ہو آپ اپنے ماباپ کے دل کو ٹھیس پہنچاتی ہو تو آپ اپنے ماباپ کے پاس جتنی بھی مافی مانگ لو وہ آپ کی بھلکو تو ماف کر دیں گے لیکن جو ماباپ کے دل میں ٹھیس پہنچی ہے اس سراخ کو کبھی نہیں مٹا سکتی بچی کے دماغ کے اندر یہ بات پوری بیٹھ چکی بچی رونے لگی ٹیچر کے گلے مل کر کہنے لگی ٹیچر میری بھل ہو گئی اپنے ماباپ کے پاس پہنچی اور کہا امی مجھے ماف کر دو مجھ سے گلتی ہو گئی مجھے ساری بات سمجھ آ گئی آج کے بعد میں کبھی غصہ نہیں کروں گی لائف چینج ہو گئی بچی اس قصے سے آپ کو کیا پتا چلا استاد کی اہمیت کیا ہم بچوں کو مار کر پیٹ کر اس کے اخلاق کو سوار سکتے ہیں نہیں بھائیو کبھی کبھی ہم محبت سے اچھے اخلاق سے بھی ہم بچوں کے کردار کو سوار سکتے ہیں ایسے ٹیچر کی ہمیں ضرورت ہے ایسے استاز کی ہمیں ضرورت ہے ایسے اسکولز کی ہمیں ضرورت ہے چہاں بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں بچوں کے اخلاق کو بھی سوار آ جائے بہت بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ